بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی حدیث تھی وہ میں نے پیش کی اور آج دوسرے باب سے حدیث پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں جی تو حدیث آپ کے سامنے ہیں حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے اور یہ دوسرا باب ہے اور عنوان ہے وہ سبب جس کی وجہ سے آگ کی پرستش کی گئی یعنی آگ کی عبادت کیسے شروع ہوئی اور کہاں سے شروع ہوئی کس نے شروع کی تو شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب قابل نے دیکھا آگ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی تو ابلیس نے اس سے بڑھ کر کہا کہ حابیل چونکہ اس آگ کی پرستش کرتا تھا اس لئے اس نے اس کی قربانی قبول کر لی تو قابل نے جواب دیا میں اس آگ کی پرستش نہیں کروں گا جس کی پرستش حابیل کرتا تھا مگر ہاں دوسری آگ کی پرستش کروں گا اور اس کے سامنے اپنی قربانی پیش کروں گا وہ آگ میری قربانی قبول کر لے گی اس لئے اس نے آتش قدہ بنا لیا اور اس کی پرستش کرنے لگا اور اسے اپنے پروردگار کی معرفت نصیب نہ ہوئی چنانچہ اس کی جتنی اولاد پیدا ہوئیں وہ سب آتش پرست ہو گئیں جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح آگ کی پرستش کی گئی اور کہاں سے شروع ہی کس نے شروع کی تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی حدیث اگلی ویڈیو میں والسلام وصل اللہ علی محمد وعال محمد